غریبوں کا اللہ وارث وزیروں مشیروں اور عراقین اسمبلی کو اپنی تنخواہ کی فکر مہنگائی میں گزارا نہیں ہوتا سیلری بڑھاؤ عراقین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے پرائیوٹ بل اسمبلی سیکیٹریٹ میں جمع بنیادی تنخواہ ڈیلی الاؤنس کنوینس الاؤنس اور توازو الاؤنس بڑھانے کا مطالبہ تریک انصاف کے رکن اسمبلی غسن فر عباز چھینہ نے بل جمع کرایا موسیقی تنخواہیں بڑھائی نہیں بلکہ گھٹائی جانی چاہیے عراقین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کے مطالبے پر عوام چیخ پا ملک لوٹ کر کھا گئے ابھی بھی تنخواہیں دے شہریوں کا موسیقی موسیقی عبامی نمائندے قانون شکنی میں سب سے آگے گوشوہ رے جمع نہ کرانے والے موطل عراقین سرکاری ٹوٹکول گاڑیاں اور اجلاسوں کی صدارت کرنے لگے سپیکر کی رولنگ کے باوجود صبح وزیر خوراق صمی اللہ چوہری نے اجلاس کی صدارت کی ایک سمبار عراقین اسمبلی نے گوشوہ رے جمع نہ کرائے اسمبلی ورکنیت تحال موطل پی ٹی آئی کے رکن ویس دریشک کی جانب سے گوشوارے جمع کرانے پر رکنیت بحال دس وزراء اور چھے ماونین خصوصی کی رکنیت بدستور موت تل ناجائز چالان اور مقدمات خاتم کرو کسٹم حکام کو حیراسہ کرنے سے روکو گرز ٹرانسپورٹرز ڈٹ گئے دوسرے روز بھی ہرتال جاری مارکیٹوں میں سامان کی ترسیل مہاتل سرکولر روڈ پر ٹرانسپورٹرز کا ہرتالی کینپ مطالبات کی منظوری تک ہرتال جاری دکھنے کی دھم کی بنجاب اسمبلی کا اجلاس خواجہ سلمان رفیق بھی ایوان میں موجود ترقیاتی فنڈز نہ ملنے پر نون لی کے رکن اسمبلی شیخ علاو دین پھٹ پڑے ترقیاتی منصوب ختم میرے حلقے میں سڑکی تعمیر بھی روک دی شیخ علاو دین کا ایوان میں خطاب خواجہ سلمان رفیق ایوان میں آمد پر بولے نیب کالا قانون ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں نیب سے نہیں عدالتوں سے انصاف کی امید ہے دس بائی دس اور چھ بائی آٹھ کے سیل میں قید ہوں منی بجٹ سے مہنگائی کا توفان آئے گا ڈالر تیزی سے شہباز شریف نے چارٹر آف ڈیمکریسی کی بات کی نئے چیف جسٹس نے بھی شہباز شریف کے بیان کی تصدیق کی آسیف علی زرداری حکومت کے پانچ سال نہ چلنے کی بات پہلے کرتے تو ہم حکومت ہی بننے نہ لیتے رہنمانون لیک ملک احمد خان کی اسیملی کے باہر میڈیا سے گفتگو ہائی کوٹ کا آہاتہ کھاڑے میں تبدیل پیشی پر آئے مقدمہ فریقہ ناپس میں دستوں گریبان لاتوں گھوسوں اور تھپڑوں سے گروسے پر حملے آہاتہ میدان جنگ کا منظر بیش کرتا رہا عدالت کی سیکیورٹی پر سوال یا نشان ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی مشینری اور گاڑیوں میں کروڑوں روپے کے گھپلے لیب نے ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر اسوان نصیر کے خلاف شکنجہ سخت کر دیا ڈاکٹر اسوان نصیر کے حوالے سے اہم معلومات طلب فضائی علمگی کے بعد شہر میں پانی کا بہران شدید لاہور سمیت پنجاب میں پانی کا لیول تیزی سے گر رہا ہے دوہور میں پانی کی سطح سالانہ ڈھائی فٹ نیچے آنے لگی پنجاب اسمبلی میں حکومت کا اعتراف شہر میں زیر زمین پانی کی سطح ایک سو پینٹس پٹ ریکارڈ کی گئی دریائے راوی کے اردگیٹ سائفن سے مولن وال تک زیر زمین پانی کا لیول اور تجزیہ کیا جا رہا ہے حکومتی ریپورٹ ایوان میں جمع زیر زمین پانی کو ریگولیٹ کرنے کی یہ وارٹر ایکٹ 2019 اور خصوصی سیل پائے لاہور یہ بغیر فلٹر شدہ پانی پینے پر مجبور ہے شہر کے چار سو اٹھیس فلٹریشن پلانٹ پر میڈیا آرسینک کی مایات نو جنوری کو خاتن واقصہ کے کمیشنر آفیس کو بھیجوائے گئی تفصیلات نے بھانڈا پور دیا اسلی کے نام پر نقلی دودھ کے بجائے پاودر سے کھویا بنانے کا دھندہ فوڈ اتھارٹی کے پنجاب بھر میں چھاپے دو سو سی یونٹس کی چیکنگ ناقص انتظامات پر سولہ یونٹسین چوالیس کو جرمانے چار سو بیاسی کلو ملاوٹی دودھ اور ایک سو پچیس کلو ناقص کریم ٹل کھوئے کی تیاری میں دودھ اور کریم کی بجائے بناسپتی گھی استعمال کیا جاتا تھا فوڈ اتھارٹی مہری اور انڈوں کے بعد پیشے خدمت ہے مچھلے فارمنگ پنجاب حکومت کا تلاپیا مچھلے ایمپورٹ کرنے کا فیصلہ وزرعظم عمران خان کی ہدایت پر محکمہ فشریس کو بیرون ملک سے مچھلی درامت کرنے کا ٹاسک مل گیا تلاپیا مچھلی دو سو روپے فی کلو کے حساب سے شہریوں کو دستیاب ہوگی چین امریکہ اور افریقہ سے مچھلی کی درامت ہوگی انہار طالبات کے لیے بڑی خوشخبری وزرعظم نے سرکاری سکولز میں زیر تعلیم طالبات کا وظیفہ بڑھا دیا سرکاری سکول میں طالبات کو سالانہ پندرہ ہزار روپے ملیں گے وظیفہ مہانہ کی بنیاد پر واؤچرز کے ذریعے طلبہ کو ملے گا سکولز میں پبلک ٹرانسپورٹ کی ادم دستیاری پر طالبات کو حکومت ٹرانسپورٹ کے بدلے وظیفہ دے کی ملکی مسائل پر جماعت اسلامی کی سبز جیکٹ احتجاجی تحریک کا آغاز مسلم ٹاؤن میں جماعت اسلامی کے ذریعے تمام سبز جیکٹ تحریک کا پہلا احتجاجی مظاہرہ کارکنوں کی پلیکارٹ اٹھا کر حکومت خلاف ناربازی لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ تبدیلی ایک فرد سے نہیں آئے گی جماعت اسلامی ملک کو مسائل سے نکال سکتی ہے شہر بھر میں اکیس جنریو کو پولیو مہن کا آغاز ڈیپیٹی کمیشنر کی زیر صدارت ان صداد پولیو سے مطلق اہم اچلاس پولیو کے قطرے نا پلانے والے افراد کے بارے میں فوری بتایا جائے ڈیپیٹی کمیشنر کی حکام کو ہدایت ناقص کارکنگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کی وارننگ ڈی اے کنٹرولڈ ایریاس میں ایمارتوں کے منظور شدہ پلان منسوخ کرنے کے لیے بلدی ہے اسنا کو مراسلہ ڈی اے کنٹرولڈ ایریاس میں ہزاروں گھروں اور ایمارتوں کے پلان غیر قانونی طور پر منظور کیے گئے مراسلے کا مطل ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ فضیل ازغر سے یورپی یونین کے صفیر جین فرانسز کی ملاقات باہمی دلچسپی کے مور اور جرائم کی تحقیقات کے لیے مشترکہ کوش چینک کرنے پر اتفاق غیر ملکی صفیر نے فرانسز سائنس اجنسی کے قیام کو سراہا آئی جی پنجاب افسران اور اہلکاروں کے عدالت جانے سے تنگ افسران پہلے انکوائری کریں اور پھر سزا کا تائی انکریں غیر ضروری کارونی چارہ جوئے سے بچنے کے لیے ایسو پیس تیار معمولی کو تاہی پر پندرہ دن کی ڈریل اور ایک ماہ کے تنخواہ مقرر بی کیٹیگری میں ایک سال کے لیے ترقی روکنا یا دو سال کا انکریمنٹ بند کرنے کی سزا ہوگی آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ شہریوں کے انصاف دینے کے لیے ایسرچوز کی مانیٹرنگ کے لیے ایک کیمرے لگا دیئے چاہمیرہ روڈ پر سب سویرے جیولری کی دکان میں لاکھ روپے کی ڈکے تھی ڈاکو دکان کا تعلہ توڑ کر پچاس تولے سونا لے کر فرار ڈاکو ستر ہزار اور دس تولے چاندی بھی لے اڑے پی آئی اے انتظامیہ کی ناکس کارکرتگی مبینہ خفلت پی آئی اے کے آٹھ تیارے گراؤنڈ فضائی آپریشن شدید متاثر لیس کے تیاروں کی آمدنی صفر بھاری کرائیوں کی ادائیگی جاری ایک بوئنگ کرپل سیون تین اے تین سو بیس ایر بیس اور چار ایٹی آر تیارے اوڑان بھرنے سے کاثر تیارے درستگی اور روٹین کے چیک اپ پر ہیں ترجمان پی آئی اے کاراغون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس اعتصاب عدالت نے ڈائریکٹر قیسر امین بڑھ کے جوڈیشل ریمانڈ میں گیارہ روز کی توسی کر دی نیشنل بینک میں اربو روپے کی کرپشن کا معاملہ نائب صدر عثمان صحیب کے جوڈیشل ریمانڈ میں تیرہ روز کی توسی ادوائیات کی قیمتوں میں اضافے کی خیلاف درخواست و قسمات ہائی کوٹ نے ویفاق پنجاب حکومت اور ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی کو نوٹس جاری کر دیے جواب طلب جسٹس شاہد وحید نے ندیم سرو ایڈوکیٹ کی درخواست پر سمات کی عوام کو رلیخ دینے کے بجائے حکومت نے علوائیات میں پندرہ فیصد اضافہ کیا ترخواست بیلکٹ شاپا سیالکورٹ میں بھٹا مالک کی قید سے 36 مزدور بازیاب ہائی کوٹ میں پیش بازیاب ہونے والے افراد میں تیرہ مرد بارہ بچے اور گیارہ خواتین شامل سات مان سے جبری مشقت لی جا رہی ہے سرکاری ریڈ پر اجرت نہیں دی جاتی متاثرہ افراد ماروخ موڈل اداکارہ ایمان علی شاہ شادی کے بندن میں بننے کو تیار ایمان علی کی شادی کی خبر فیشن ڈیزائنر حسن شہریہ یاسین نے سوشل میڈیا کے ذریعے مداہو تک پہنچائے اور اندھوں کے شہر میں آئینے بیشنے والا اردو کا میمار افثانہ نگار دنیا میں جب تک کہانی موجود رہے گی منٹو کا نام زندہ رہے گا اپنے قلم سے معاشرتی ناصوروں کی جراہی کرنے والے صاحب طرز نصر نگار کی آج چونسٹھ فی برسی ہے